اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکچل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم کس طرح سے جو ہے ورڈ فائل جو ہے احدیث کی وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یونی کورڈ کے اندر تو بہت ہی بیسٹ فونٹ کے اندر ہے اور کلر کوڈڈ ہے یہ ایک سافٹیور ہے جو میں پہلے بھی اپنے چینل کے اوپر اس کا تعرف کروا چکا ہوں اور اس کا جو ہے یہ سارا یونی کورڈ کے اندر یہ ڈیٹا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے عدیث ہیں یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر ون ہے یہ آپ دیکھ لیں کتاب علی ایمان آگیا ہے اور اس طرح سے یہ گرین فونٹ کے اندر اس کا عربیک ہے اور عربیک جو الفاظ ہیں وہ بھی گرین فونٹ کے اندر ہیں اور یہ بلیو فونٹ میں جو ہے اردو ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ بلکل واضح ترجمہ ہے اور پوری پوری صحیح بخاری ہے یہ دیکھیں آپ یہ باپ کے ساتھ ساتھ یہ یہ ہمارے پاس میرے پاس ایم ایس ورڈ ہے اور اس کا ٹو تازنٹ سکسٹین ہے تو ایم ایس ورڈ کا کوئی بھی آپ کا ورڈیاں ہو دوزار تین ہو دوزار سات ہو دوزار دس ہو دوزار سولہ ہو دوزار بارہ ہو اس میں یہ چل جاتی ہے یعنی کہ یونی کورڈ فارمیٹ میں اور پھر آپ کام کر سکتے ہیں اس پر سرچ ڈیٹا بیس میں بھی آپ اس کو آہ یوز کر سکتے ہیں مین بات ہے کہ یونی کورڈ جو ورڈ پیس ڈیزائنر ہے ان کو ویب سائٹ ڈیزائنر ہے ان کو تو پتا ہے کہ یونی کورڈ کی کتنی اہمیت ہے خیر یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر کہیں پر کوئی بک لکھ نہیں ہو اور آپ اسے سمپل سے یہاں سے کاپی کر کے آپ اپنے آہ ورڈ فائل میں پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں بہت ایزی ہے آپ کو آہ انسیٹ کرنا حدیث کا تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ نے جا کے اسلام کردو بکس لکھنا ہے اسلام کردو بکس ڈاٹ کام پر یہ کلک کرنا ہے یہاں پر پہلے پہلے ویب سائٹ آ جائے گی یہ دیکھ لیں یہ میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا یہ ہے موسوعت القرآن والحدیث یہ سافٹ ویر تھا جس کا آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ تمام عادیث سے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سرچ آپشنز بھی موجود ہیں سارے چیزیں موجود ہیں ان کا میں پہلے تعرف کروا چکا ہوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں واقعتاً یہ اچھا جو آج میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بکس کون سے ڈاونلوڈ کرنی ہے آپ کو ورڈ فائل بھی چاہیے ان بکس کی آپ پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں اس ویب سائٹ میں جائیں گے آپ یہاں پر آگیا ہے ڈاؤنلوڈ پی سی ورجن یہ ویب سائٹ کی ہے ڈاؤنلوڈ بک کلیکشن یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو بک کلیکشن نظر آ جائے گا ڈاؤنلوڈ حدیث سارچ سافٹوئر فر فری اور یہاں پر یہ دیکھیں سارچیبل سافٹوئر ہے پی ڈی ایف فائل ہے اور ورڈ فائل ہیں یہاں پر جیسے آپ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں ورڈ فائل ایم اس ورڈ کی فائل ہیں یہ تو یہ یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کا مرضی ہے آپ یہ سنن ترمزی ہے یہ کمنگ سونہ بھی آ جائے گا چند دنوں میں یہ سنن نسائی کی ورڈ فائل ہے اپنی پی ڈی ایف فائل بھی ہے اپنی سافٹوئر بھی ہے اپنا اور اس کے بعد سنن نبی داؤد ہے صحیح بخاری ہے ورڈ فائل ہے اپنی صحیح بخاری کی یہ میرے پاس صحیح بخاری کی ورڈ فائل تھی جو میں نے آپ کو کھول کے دکھائی ہے اور یہ میرے پاس ٹھہر ہوئی ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں اسلامیک بوکس یونیکوڈ بوکس یہ دیکھیں یہ زیب فائل میں آپ کے پاس ڈانلوڈ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے زیب فائل کو یہاں سے رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے بلکہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سنن نبی داؤد کا یہ دیکھیں یہاں پر ایکسٹیکٹ ٹو سنن نبی داؤد یہ فولڈر خود کر دے گا یہ دیکھیں یہ فولڈر بن گیا اور اس فولڈر کے اندر یہ آپ کی ساری فائلیں پڑھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپن کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پراسس تھا آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ ساری صحیح بخاری کے لیے ہوئے ابھی اوپن ہو جاتی ہے ذرا شاید سسٹم تو سلو ہو رہا ہے یا ایم ایس ورڈ تو سلو ہے یہ دیکھیں اوپن ہو جاتا ہے یہ بھی اوپن ہو جاتا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا سننے بھی داؤد تو اس طرح سے اور ایک میں نے آپ کو ایکسٹینشن دی تھی یہ قرآن کی ایکسٹینشن بھی یہاں پر ہے پڑی اس کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو میرے جو چینل ہے اس کے اوپر ویڈیو ہے پڑی لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کے انسائٹ کرنا کا طریقہ بتا دوں گا اگر آپ کمنٹ میں کہیں گے تو ویسے میں آپ کو اس کی فنکشنیلٹی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے صحیح بخاری سوری کلیو ہے یہ دیکھیں یہ ہے سنن نوی داؤد ٹھیک ہو گیا یہ سنن نوی داؤد ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اب نیچے ہم جا رہے ہیں تو یہ اب باب آگئے ہیں یعنی ایزیلی سرچے بھال ہیں چیزیں اور یہ باب ہیں باب شہر ہیں اس کے بعد یہاں پر طہارت کے مسائل جیسے ہم اپن کہہ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ حدیث آگئی ہیں تو اس طرح سے حدیث آگے آگے ٹھہری ہوئے ہیں ساری یہ دیکھیں جہاں سے چاہیں آپ بلکہ انگلیش میں بھی ہیں پڑی چلیں یہ مجھے بھی پتہ چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ایزی وے تھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک جو سافٹ ور کی انفرمیشن ہے جو کہ میری کیوں کہ کمپیوٹر انجیننگ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک ایسی انفرمیشن شیئر کی جائیں اگر آپ کو ہماری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ نیکسٹ جو آئیں ویڈیو سے اس حوالے سے ٹیک کے حوالے سے اسلامی ٹیک کے حوالے سے تو آپ کو کوئی پریشان نہ ہو اور آپ ان کو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو بھی ریکمنٹ کیجئے گا کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھیں تاکہ اسلام زیادہ زیادہ ایزیلی پھیل سکیں اسلام علیکم